اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایلاف دس بکر آپ کو پتہ ہے مجھے انڈے بہت پسندے چاہے وہ کسی فرم میں بھی ہو ٹھیک ہے اس میں ہم ڈالیں گے بوائل انڈے ونہا آپ اس میں کچھ انڈے بھی توڑ کے ڈال کے اس کو آپ گرل کر سکتے ہو جب تک کہ وہ پاک چاہے لیکن بوائل انڈے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سے مزے سے کھالی جاتے ہیں اس میں سے پھر وہ اس کی یلو نکلتی ہے زردی وہ کسی کو پسند ہے کسی کو نہیں پسند ٹھیک ہے اور ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزی کے چکن اینڈ ماشروم کریپس یہ آپ کو بہت جو اچھی اچھی ریسٹورانٹ سے کراچی میں وہاں ایزا سٹارٹر یا ایزا مین ڈیش بھی آپ اس کو کھا سکتے ہم پہلے سٹارٹ کریں گے کریپس کے ساتھ کریپس کا ہم بنائیں گے بیٹر اور بیٹر بنتا ہے بلینڈر میں آپ سب کو ساتھ بلینڈ کر دو تو یہ بڑا اچھا سمودھ ہو جاتا ہے اور یہ بیٹر بنے گا آل پس کے دودھ کے ساتھ ٹھیک ہے چلیں ہم چلتے ہیں اپنے کاؤنٹر کی طرف اور ساتھ کرتے ہیں آج کا شو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہم آتے ہیں کریپس کی طرف کریپس کے لیے ہمیں چاہیے ایک انڈا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے دودھ آل پس کا بہترین دودھ تقریباً ڈیرڈ کپ میدہ تین ٹیبل سپون بھر کے برکل ہیٹ ٹھیک ہے 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 موسیقی تھوڑا سا 1 ٹیبل سپون اور ڈال دیا ہے میں نے ٹھیک ہے اب اگر آپ کو اس کو چھاننا ہے تو آپ چھان لیں میں ایک بنا کے دیکھ رہی ہوں جو اویل ہے وہ ہمیں چاہیے اپنے فرائے پین کو گریز کرنے کے لئے موسیقی 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 اب ہم اس کی بنائیں گے فیلنگ مشروم فیلنگ بنائیں گی اس کے آپ کی انگریڈینٹس فور کریپس میں پالک لکھی بھی ہے چاپڈ 1 3rd cup یہ رکھی بھی ہے لیکن یہ کریپس میں نہیں جائے گی یہ جائے گی فیلنگ میں جائے گی جائے گی جائے گی جائے گی جائے aerosol جائے گی موسیقی 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 اچھا فرائی پین جو نان سٹک ہے آپ کا بلکل صحیح ہونا چاہیے یہ میرا فرائی پین بلکل خراب ہے نیچے سے سکرچز ہیں اس لیے یہ آرام سے نکل نہیں رہے موسیقی 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 لائے اجزہ جی جناب ویلکم بیک یہ ہم نے بنا لیے اپنے چار پانچ جتنے بھی ٹائم تھا اب یہاں پہ فرنگ بنانے کے لیے دو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے آئل اس میں میں ڈال رہی ہوں چاپڈ گارلک وان ٹیبل سپون فرنگ بن رہی ہے اس کے بعد جیسے ہی یہ ہلکا سا گولڈن ہوتا ہے میں اس میں چکن ڈال رہی ہوں ایک ملگی کا سینہ چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کے چکن پنگ سے وائٹ ہو جائے ٹھیک ہے پھر ہم اس میں ڈالیں گے سویا سوس 1 ٹیبل سپون پھر میں اس میں ڈالوں گی مسترد ٹیس 1 ٹی سپون سرچہ سوس 1 ٹیبل سپون ٹھیک ہے پھر ہم اس میں ڈالیں گے اوریگینو 1 ٹی سپون ٹی سپون بلک پپر پھر کرش 1 ٹی سپون اچھا اس کے بعد ہم ڈالیں گے گارڑک پاودر 1 ٹی سپون اس کے بعد ہم ڈالیں گے پیپسکا ہافٹی سپون پھر ہم ڈالیں گے سالٹ ہافٹی سپون کریم ٹھی ٹی بی سپون آلپرز کی بہترین ڈیڈی فریش کھریم بہترین ہے یہ بہترین ہر چیز میں صبح ناشتے پہ بھی آپ پراتھے پہ بریٹ پہ لگا کے جائم کے ساتھ ہنی کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں سپون 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 پالک مشروون پانچھے سلائس مشروون پالک آپ لینے ہاف کپ اس کے بعد ہم نے اس میں دال دیا بٹر اور اب اس میں ہم ڈالیں گے آلپرز کی گریٹڈ چیز چیڈر چیز اچھے اس میں کون فلاور لکھا ہوا ہے لیکن میں نہیں ڈال رہی ہوں اس لیے کہ ہمارا مکسچر آلرڈی اتنا تھک اور کریمی ہے تو دیرس نو نیڈ بہترین بن گیا چولہ بن کر دیں اور اس میں آپ ڈال دیجئے چیز آلپرز کی یہ دیکھیں ہماری فلنگ چیڈر چیز آلپرز کی بہترین آلپرز لیں کی چیڈر لیں مزریلہ لیں سلائسز لیں آپ کی مرضی ہے ساری ان کی چیز بہترین آلپرز لیں چیز آملیٹ پراتھے میں ڈال کر پراتھا بنائیں لزانیا بنائیں جو بھی آپ چاہتے ہیں بنائیں دیکھیں آمیزنگ ٹیکسچر ٹیک ہے بہترین پیزا میں تکی زبدست میلٹ ہوتی ہے یہ ٹو گوڈ تھوڑی سی ہری پیاز بھی جائے گی یہ اس سٹارٹر آپ یوز کر سکتے ہیں ٹیک ہے دیکھیں آپ نے اس کو ڈالا اور beast کیا اللzte ج rela ڈالا ڈالا quہ چ لا ڈالا میگین ڈالا کون فلاہر اس لیے ڈالا تھا میں نے کہ یہ ٹوٹے نہ ایک یہ طرح کی فولڈنگ کر سکتے ایک آپ سکوئر بنا سکتے اب یہ جو فلنگ ہمارے پاس بچ جائے گی اس کو ہم اس کے اوپا ڈال دیں گے اس کے اوپا ڈالیں گے اور ہم اس کو چیز سے کور کریں گے اور بیک کریں گے اور اسے بھی ڈالیں گے موسیقی میدہ آپ پلیز لکھ لیجئے 3 ٹیبل سپون نہیں ہے 5 ٹیبل سپون میدہ چلیں جی اب یہ جو میٹر میرے پاس بچا ہے میں پورا اس کے اوپا ڈال کے سپریٹ کروں گی اور ہماری جو چیز ہے چیز چیز اوپا ڈال کے اور صرف 5 منٹس کے لیے اس کو گریل کریں گے ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد اسپنیج اور مشروب کرپس کرپس کے لیے اجزا کٹی پالک چپ رائز ٹک تہائی کپ انڈا ایک ادت دودھ گیر کپ جی جناب ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت مسالہ ماننگز اور ہم آگئے ہیں اپنی دوسری ریسپی پہ شک شکا یہ میں پہلی دوپس میں شو میں سکھا رہی ہوں اس کی ریت سوز بنے گی اور اس کی وائٹ سوز بنے گی وائٹ سوز میں ساری چیزیں سوز پین میں ڈالنی ہے آئیل 3 ٹیبل سپون میدہ دو ٹیبل سپون دودھ دو سے ڈھائی کپ سالٹ ان پیپر ہاف ٹی سپونی چکن پاوڈر ہاف ٹی سپون سب ڈال کے ساتھ کوک کر لیجے وہ تو ہو گیا اب ریت سوز میں ہم نے تیل لے لیا ہے تھوڑا سا دو سے تین ٹیبل سپون اس میں میں ڈال رہی ہوں چاپڈ گارلک وان ٹیبل سپون چاپڈ آنین یہ ریت سوز بن رہی ہے شک شکا کی صرف دو سے تین منٹ ساکڈ کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے اور اس میں ہم شامل کریں گے ٹماٹر اور ٹماٹر یہ رکھے ہوئے میرے پاس بوائل کر کے چھلکا اتار کے چاپڈ آئیس کیے ہوئے چار بڑے چاپڈ آئیس کیے ہوئے اب اس میں سیزننگ ڈال رہی ہوں پپرکا دے ٹیسپون کٹی وی لال مرچے وان ٹیسپون سالت وان ٹیسپون وان ٹیسپون ٹھیک ہے چیلی پاوڈر وان ٹیسپون بھنا وزیرا وان ٹیسپون بس بہت تھوڑا سا آف ٹیسپون چیلی پاوڈر نمک ڈال چکیوں تھوڑا پانی ڈالیں گے تاکہ ٹماٹر ہمارے اچھی طرح سے گل جائیں کور کر دیجئے اب میں آجاتی ہوں اپنی وائٹ ساوس پر وائٹ ساوس کے لیے ہم لیں گے بٹر یا آئل میں پاس بٹر ہے میں بٹر ڈال رہی ہوں ساوڑا میڈا دوڑا 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 آل پاس کا ڈھائی کا پھلکھا ہے ڈھائی نہیں ڈالوں ہی میں دو ڈالوں بہتھرین ہے یہ دوڑ بس پتھلی ہونی چاہیے وائٹ ساوس ہمیں بہت گاڑی نہیں چاہیے سالٹ ہارف ٹی سپون بلیک کیپر یا کوٹی وی لال مرچیں شک شکاہ میں ریڈ اچھی لگتی ہے ہارف ٹی سپون یہ دونوں چیزیں ہماری ریڈ ساوس اور وائٹ ساوس ریڈی ہو چکی ہے اب آپ کو پانچ انڈے چاہیے بوائل ہارڈ بوائل ایکس اس کو آپ بیچ سے آدھا کاٹ لیجئے ہماری ساوس بھی رہ دی ہے بات ٹھک رہی چاہیے یہ دیکھیں کنٹینیوزلی ہلاییے تاکہ یہ بلکل سمود ہو جائے دو ٹی بلسپون مکھن دو سے تین ٹی بلسپون میدہ دو کپ دود سالٹ ان پیپر ہاف اف ٹی سپون چلے چولہ باند اب یہ ریج ساوس تین ٹی بلسپون تیل لیا اس پہ ہم نے ون ٹی بلسپون ڈالی لسن چاپ دو سے تین ٹی بلسپون پیاز چاپ ہلکا ساوس کو ٹرانسپیرنٹ کیا چار ٹی ماتر ڈال دیئے چھلکہ اتار کے چاپر آئیز کر کے اور پھر اس میں لال مچ کا پاودر ہاف ٹی سپون وائٹ کتیوی لال مچ ون ٹی سپون اس کے بعد میں پیپرکا ون ٹی سپون ڈالا ہم نے اور ہم نے اس میں ڈال دیا بھناوہ کتا وزیرہ ون ٹی سپون اور ہم اس میں ڈالیں گے ہرا دھنیا ٹھیک ہے چلیں اس کا بھی چولہ آپ کر دیں اب اس کو آپ اسیمبل کیسا کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں ہم ڈالیں گے سوز رید سوز ٹھیک ہے پھر ہم اس میں ڈالیں گے انڈے ہائی در کبھی پوری چیزیں نہیں ہوتی ہیں در کبھی پھر کبھی پھر کھر 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 یہ آپ برانچ پہ بنائیے صبح ناشتے کے لیے سنڈے والے دن تو آپ کو الگ الگ سب کے لیے انڈے بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی اور یہ پرانٹھوں کے ساتھ ٹوست کے ساتھ بہت مزی کا لگتا ہے بس ایک میٹ دیجئے مجھے اس میں ہم دال دیں گے اوپر سے شملہ میٹھ اوریگینو اور اس میں جائے گا تھوڑا ہرہ دھنیا اور پھر اس میں جائے گی وائٹ ساوس اور ہم جا رہے ہیں بریک پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں وائٹ ساوس ہم پوری اس میں ڈال کے ہم بریک پہ جا رہے ہیں اس میں اوپر سے چیز ڈالوں گی اور اندر آون میں ڈال کے کریپس نکال رہی ہے ملتے ہیں بریک کے بعد چیزی شک شکا ریڈ ساوس کے لیے ارزا تیل ایک چوتھائی کپ کٹی پیاس تین کھانے کے چمچے کٹا لہسن ڈیڑھ کھانے کا چمچہ کٹی شملہ میرچ ایک چوتھائی کپ باریک کٹی ٹیماتر چار عدد بڑے پانی ایک چوتھائی کپ پپری کا ڈیڑھ چاہ کا چمچہ کٹی لال میرچ آدھا چاہ کا چمچہ گنا پیسہ زیرہ ایک چاہ کا چمچہ نمک آدھا چاہ کا چمچہ کالی میرچ آدھا چاہے کا چمچہ کٹ ہرہ دھنیا دو خانے کے چمچے پیچ میل سوس کے لیے ایجزہ تیل تین کھانے کے چمچے میدہ دو خانے کے چمچے دودھ دھائی کب نمک آدھا چاہے کا چمچہ کالی مرچ آدھا چاہے کا چمچہ اسمبل کے لیے گبلے انڈے آدھے کٹے پانچ دات قدو کا شہرے چیز آدھا کپ ڈرائی اوریگانو چاہے کا چمچہ کٹی لال مرچ آدھا چاہے کا چمچہ چاپٹ پارسلے کھانے کا چمچہ پیپنی ڈالا تھا میں نے کتیوی لال مچے ڈال کے ہاف اف تیسپون میں نے اس کو ایک ساتھ ہلایا جب تک کہ وہ تھک ہو گئی وہ ہو گیا اچھا ریڈ سوز بنانے کے لیے میں نے تیل لیا تین سے چھار ٹیبل سپون اس میں میں نے ون ٹیبل سپون چاپٹ گارلک اور تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون چاپٹ پیاز ڈال کے دونوں کو سوٹے کیا تل ٹرانسپیرنٹ اس میں چار ٹیماتر ڈال دیئے چاپر رائز چھلکہ اترے ہوئے اس کو اچھی طرح بھونا بھوننے کے بعد اس میں بھناوہ زیرہ ڈالا ڈی ٹی سپون لال مچ کا پاودر ہاف تی سپون کٹیوی لال مچے ون ٹی سپون ٹھیک ہے وہ ڈالا اس کے بعد میں نے اس میں نمک ڈالا نمک ڈالنے کے بعد میں نے اس میں شامل کیا یہ سب ڈال دیا یہ ڈالنے کے بعد اچھی طرح اس کو بھون لیا پھر نیچے ڈش میں میں نے پوری ہوت ساوس ڈالی ہوت ساوس ڈال نہیں پہلے میں نے انڈے رکھے انڈے رکھے یا پہلے ہوت ساوس ڈالی ریڈ والی اس کے اوپر انڈے سجائے بیچ سے آدے کر کے اور اگر آپ کچھے یوز کر رہے ہیں تو پانچ انڈے ایک ادھر توڑا ایک ادھر توڑا ایک ادھر اس طرح پانچ انڈے اس میں انٹرولز پہ توڑ لیجے اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالا اوریگینو شملہ مرچ باری کٹیوی وہ ڈال دی میں نے اس کے بعد میں نے اس میں شامل کیا اوریگینو اور کٹیوی لال مرچے وہ ڈالنے کے بعد جو ہم نے وائٹ ساوس بنائی تھی وچ مل ساوس وہ ہم نے ڈال دی اوپر اور اچھی خاصی ایک کپ آلپرز کی چیڈر چیز گریٹ کر کے آپ دیکھیں یہاں ڈلی ہوئی ہے پوری یہ دیکھیں آلپرز کی بہترین چیز اور اس کے اوپر میں نے ون ٹی سپون تھوڑا سا بٹر بھی ڈاٹ کر دیا تاکہ تھوڑی سی شائن آ جائے اور یہ جو آپ کو ہدا ہدا نظر آ رہا ہے یہ پارسلے ڈرائیڈ پارسلے ون ٹی سپون ہیپ ڈال دی اب یہ صرف دس منٹ کے لیے آون میں جا رہا ہے اونڈی ٹین مینٹس صرف ہمیں اپنی آلپرز کی چیز کو ملت کرنا ہے بکس اس میں ہر چیز پکی ہوئی ہے انڈے بوائل ہیں، ریڈ ساوس پکی ہوئی ہے، ویڈ ساوس پکی ہوئی ہے، سارا مسالہ اس میں پکا ہوئے ہیں صرف چیز کو ہمیں آلپرز کی جو ڈالی اس کو پر اچھا سا لیا را جائے گا ہماری چیز کا آلپرز کی چیز کا جو ملت جائے گی آپ اس کو پھر چاہیں تو بریٹ کے ساتھ، ٹوست کے ساتھ، بانس کے ساتھ، چیز کے ساتھ بھی چاہیں، پراتھے کے ساتھ آپ بلکل یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کل ہماری کوکنگ کلاس ہے لاہور میں، گیارہ بجے سے پانچ بجے تک شام میں بہت انتظار ہے ہمیں آپ لوگوں کا ملنے کا، تو انشاءاللہ آپ لوگ ضرور آئیے گا، ہم سے ملاقات کیجئے گا اور جو لوگ آئیں گے وہ ہمیں بتائیے گا کہ ہم آپ کو فون کرتے ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اب ریکاب کا وقت آ کر چکا ہے، آپ چل کے شو کا ریکاب دیکھیں چیزی شک شکا ریٹ سوس کے لیے اجزا تیل ایک چوتھائی کپ کٹی پیاس تین کھانے کے چمچے کٹا لہسن ڈیڑھ کھانے کا چمچہ کٹی شملہ مرچ ایک چوتھائی کپ باری کٹی ٹیماتر چار عدد بڑے پانی ایک چوتھائی کپ پپری کا ڈیڑھ چاہ کا چمچہ کٹی لال مرچ آدھا چاہ کا چمچہ گنا پیسہ زیرہ ایک چاہ کا چمچہ نمک آدھا چاہ کا چمچہ لالی مرچ آدھا چاہ کا چمچہ کٹا ہرہ دھنیا دو کھانے کے چمچے پیچ مل سوس کے لیے اجزا تیل تین کھانے کے چمچے میدہ دو کھانے کے چمچے دودھ ڈھائی کپ نمک آدھا چاہ کا چمچہ کالی مرچ آدھا چاہ کا چمچہ اسمبل کے لیے گبلے انڈے آدھے کٹی پانچ دات قدو کا شیڑی چیز آدھا کپ ڈرائیٹ اور ایگانو ایک چاہ کا چمچہ کٹی لال مرچ آدھا چاہ کا چمچہ چاپٹ پارسلے کھانے کا چمچہ ترکیب ایک پین میں تیل گرم کر کے کٹی پیاز اور لیسن فرائے کریں کہ وہ نارم ہو جائیں پھر باریک کٹی ٹیماتر کٹی شملا مرچ اور باقی بچے اور باقی بچے اجزاء کو ایک چتھائی کپ پانی کے ساتھ ڈال کر ڈھکیں اور اتنا پکائیں کہ ٹیماتر اچھی طرح گل جائیں اب پین میں آدھے کٹے ابلے انڈے شامل کریں ویچ مل سوس تیار کر کے ابلے انڈوں کی لیئر پر ڈال دیں اوپر تھوڑی کٹیو کا شچاڑے چیز ڈالیں پھر کٹی لال مرچ اور ایگانو اور چاپٹ پارسلے اوپر چھڑکیں اب اسے گرل پر دو منٹ رکھیں کہ چیز پھگل جائیں آخر میں بریڈ سلائس اور چاپٹ سیلٹ کے ساتھ سرف کر دیں سپنیج اور مشروب کریپس کریپس کے لیے اجزاء کٹی پالک چوپ رائز ٹیک تہائی کپ انڈا ایک ادت دودھ ڈیر کپ تیل دو کھانے کے چمچے میدہ تین کھانے کے چمچے نمک ایک چوتھائی چاہ کا چمچہ کالی مرچ ایک چوتھائی چاہ کا چمچہ چکن مشروب فلنگ کے لیے اجزاء تیل دو کھانے کے چمچے کٹا لہسان ایک کھانے کا چمچہ باریک کٹی ہری پیاس چھار کھانے کے چمچے بون لہس چکن چنگ ساتھا کپ کٹے مشروب چار ادت سویا سوس ایک کھانے کا چمچہ مسترد پیسٹ آدھا چاہ کا چمچہ سراشا سوس ایک کھانے کا چمچہ اوری گانو آدھا چاہ کا چمچہ پوٹی کالی مرچ آدھا چاہ کا چمچہ گالک پاوڈر آدھا چاہ کا چمچہ پیپوری کا آدھا چاہ کا چمچہ نمک آدھا چاہ کا چمچہ کریم تین کھانے کا چمچے کون فلار ایک کھانے کا چمچہ مکھا نکچے کا چمچہ پھر دو گھش چیڈر چیز ٹاپنگ کے لیے ترکیب کریپس کے لیے تمام اجزاء کو بلنٹ کریں اب سات انچ کے فرائنگ پان کو گریس کر کے اس میں ایک چطہ ہے کہ اب کریپس کا مکسچر پھیلا دیں اب اسے اتنا پکائیں کہ وہ سیٹ ہو جائے پھر پلٹ کر دوسری طرف سے پکا لیں چھے کریپس تیار کر لیں فلنگ کے لیے چکن چنکس کو تیل میں فرائے کریں اب لیسن ہری پیاز اور مشروع شامل کر دیں پھر باقی اجزاء ڈال کے فلنگ تیار کر لیں اب ہر کریپس کے درمیان میں تھوڑی فلنگ ڈالیں اور فول کر لیں کریپس کو اون پروف ڈش میں رکھ کر اوپر چیڈر چیز ڈال دیں پھر مشروع سوس ڈال کے گریل کریں کہ چیز پہ گھل جائے جی جناب دیکھ رہے تھے آپ مسالہ ماننگز اور الحمدللہ آج ہم نے آپ کو بتایا کریپس چیزی کریمی مشروع کریپس اور ہم نے آپ کو بتایا شک شکہ شکہ ضرور ٹرائے کیجئے اور یہ بھی یہ تو خیر آپ ہائی ٹی پہ لنچ پہ دینرز پہ سرف کر سکتے ہیں از امین بیک ڈش اور وہ آپ برنچ پہ بنائیں لنچ پہ بنائیں جیسی آپ کی مرضی ہے پراتھے کے ساتھ کھائیں بریٹ کے ساتھ دینر رونز کے ساتھ ایز یو لائک چلنے جی انشاءاللہ انشاءاللہ لاہور والوں سے کل ملاقات ہوگی کوکنگ کلاس میں اور پھر چار اور پانچ تاریخ ہمارا ایکسپو سینٹر جو ہر ٹاؤن میں مسالہ فیملی فیسٹیویل ہونے جا رہا ہے جہاں پہ ہم سب موجود ہوں گے دیکھتے ہیں آپ لوگ کس طرح سے ہمارا ویلکم کرتے ہیں ہم کو ملنے آتے ہیں اور بہت ساری شاپنگ ہے پلے ایریا ہے بچوں کے لیے فوڈ کوٹ ہے بہت کچھ ہوتا ہے مسالہ فیملی فیسٹیویل میں تو آپ جس طرح ہر سال ہمارے فیسٹیویل کو کامیاب بناتے ہیں اس سال بھی ہمیں بہت انتظار ہے دیکھیں گے کتنے لوگ آ رہے ہیں کتنی ہماری چاہت ہے آپ لوگوں کے دل میں یہ ہمیں پتہ چلے گا چار اور پانچ سارے کو اور پہلے کل انشاءاللہ روائل سویس ہٹیل لاہور میں ٹھیک ہے جی ٹیک کیر انشاءاللہ کل ملیں گے لاہور والوں سے اپنا بہت خیال رکیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی